نمسکار آداب شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ جو کم حمد تھے وہ سنگے میل کو منزل سمجھ بیٹھے یہاں تو مددوں منزل کو بھی منزل نہیں سمجھا ایسی ہی شخصیت کی مالک ہے ہماری آج کی مہمان گیت سنگیت کی دنیا میں جنہوں نے اپنا راستہ خود بنایا ان کے حوصلے ان کی کڑی محنت اور گروہ کے آشیش نے دی ان کے زندگی کو ایک نئی اچھائی گائی کی کے آسمان کا درکشہ ستارہ ڈاکٹر پربادرے دلکش آواز مدھر موسکان منموحک انداز سریلیتان سروں سے شروعات ان کی صبح کی اور سرگم سے سچتی ہے جن کی شام بھی راگ اور آلاپ میں بستی ہے جن کی آتما اور گائی کی میں درشن ہو جاتے ہیں پرماتما کے ایسی شخصیت ہے ان کی جنہیں لوگ پیار سے بلاتے ہیں پربھا تائی شاستری گیت سنگیت کا نمائی نام پتم بھوشن پربھا اترے بہترین کلاتمک سوج اور لاجواب پیشکش کے ذریعے پربھا اترے نے کلہ جگت میں ایک خاص مقام حاصل کیا پربھا اترے کی گیندی ہندوستان کے شیش شاستری کلہ کاروں میں کی جاتی ہے پربھا اترے کا جن 13 ستمبر 1932 کو پونے میں ہوا آٹھ سال کے عمر میں اپنی ماں کے لیے سنگیت سیکھنے والی پربھا نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سنگیت جگت کی جگمگاتی ستارہ بنیں گی گروہ شیش پرمپرا کے مطابق انہوں نے شاستری سنگیت کی شکشہ سنگیت جگت کی پرسیتھ گروہوں سے لی کہ رانہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی پربھا اترے کی آواز بہت حسین ہے ان کی سور صرف کانوں کو ہی نہیں بل کی روح کو بھی چھو جاتے ہیں پربھا اترے کی گائیکی کی خاصیت ان کی آواز کی سپشتتہ اور رومانی کھنگ بھری آواز ہے پربھا اترے آج کل شاستری گیت سنگیت کو ایک منچ پر لانے کی بھر سک کوشش کر رہی ہے بے حسام ایوارڈز اور ان کا گیت سنگیت کو سمرپن صدیوں یاد کیا جائے گا بہت بہت سواغت پربھا جی شخصیت میں آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے لئے وقت نکال پائیں باتچیت کی شروعات اگر سنگیت کے آپ کے سفر سے کی جائے جتنا کچھ ہم جان پائیں کہ آپ کا جو سنگیت کا سفر رہا یہ ماں کی بیماری سے شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے میں سنگیت کاروں کے گھر آنے سے نہیں ہوں میرے فیملی میں کس نے شاستری سنگیت سنا تک نہیں تھا کیا بات ہے میرے ماتا اور پیتا دونوں ہی ایجوگیشن فیڈ میں تھے پیتا جی ہیڈ ماسٹر اور ماتا وہی سکول میں شکشک تھی تو وہاں ایکٹیویٹس تو بہت ساری تھی اس میں سنگیت بھی ایک تھا اور ہیڈ ماسٹر کی لڑکی ہونے سے ہر ایکٹیویٹی میں مجھے بھاگ لینا پڑتا تھا میری ماں میں جب چھوٹی تھی تو بیمار رہتی تھی تو کس نے کہا ان کو اگر کوئی ہرمونی جیسا بادی آپ سکھائیں گے تو ان کا دھیان اس طرف جائے گا اور پھر وہ بھول جائیں گے اپنے بیماری کے بارے میں تو ایسے ایک گھرو کو ہرمونیم ٹیچر کو پیتا جی لے کے آئیں گے لے کے آئے مطلب اور آٹھ دین میں انہوں نے کہا ماتا جی نے کہ مجھے نہیں سکھنا ہے تو پھر پیتا جی نے کہا اب ان کو نہ کیسے کہیں اس کو سکھنے دو ایسے کر کے میں نے سکھنا شروع گیا تو مطلب سکھنا چالو تھا لیکن اس کو کریئر کرنا ہے ایسا بلکل نہیں تھا گاتی رہیے لیکن ادھر کمپیڈیشن کہیں ریڈیو میں گاؤ تو لوگ اچھا بولنے لگے تو پیتا جی نے کہا اس کو سکھاؤ اور پھر ایک دن پیتا جی کے ایک فرینڈ تھے تو گھر میں آئے کچھ کام کے لیے آئے تھے تو میں ریاست کر رہی تھی انہوں نے مجھے سنا تو انہوں نے کہا اس کے آواز اچھے ٹیلنٹ اچھا ہے آپ اسے کسی اچھے گروہ کے پاس بھیجیے گا اور وہ سوریج بابو مانے جی کے بہت اچھے فرینڈ بھی تھے سوریج بابو مانے کرا نہ بھرانے کے بہت اچھے گائک تھے ہیرہ بھائی جی کے بڑے بھائی تو ایک دن پیتا جی مجھے لے کے گئے میں ان کے گھر میں تو ہیرہ بھائی جی بیٹھی تھی سوریج بابو مانے بیٹھے تھے ان کی چھوٹی بہینے سے تینوں اور میں بہت ڈر گئی تھی تو میں نے ایک راگ گیا اور ایک ٹھومری گئی کہا کرو سجنے تو بہت خوش بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو سکھاؤں گا تو ایسی میرے شکشہ شروع ہو گئی اور ان کے پاس میں قریب چھے سال سکھی لیکن وہ چھے سال میں انہوں نے جو مجھے سکھایا مطلب میری آنکھیں کھول دی اور ایک سال تک ایک راک سکھایا ہے میں نے انہوں نے یمن راک سکھایا لیکن ایک سال ہونے کے بعد پھر میں نے پوچھا کہ کتنے سال ابھی سکھنا ہے اس کو تو انہوں نے بولا کی اچھا تم کو یمن آتا ہے کیا پھر میں ہاں تو نہیں کیسے کی لیکن اس یمن کا فاؤنڈیشن اتنا اچھا رہا کہ اس کے بعد کے راک بس ایک سال میں چھے راک میں سکھ گئی کیونکہ مطلب سور کیسے لگانا ہے بڑھت کیسے کرنا ہے بھاؤ کیسے لانا ہے یہ ساری باتیں یمن میں آ گئے تھی مان دا 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 مان 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 کو کھ این گڑی ن پربا جی آپ لو ریجوئیٹ रہیں سائنس سے بھی آپ کا impacting رہا لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ نے پروفیشن چنا سنگیت کو جب آپ اس کو ایک پروفیشن کی طرح چن رہی دیں تو کیا تھوٹ آپ کے دماغ میں تھا اس وقت میں نے سائنس تو کیا تھا لابی کیا تھا لیکن وہ فراغ اور کوکرچ کو ڈسیکٹ کرنا یا کسی کریمینل کو ڈیفینڈ کرنا یہ میرے نیچر میں نہیں تھا مطلب وہ کرنے کے باوجود بھی مجھے ایسے لگا کہ یہ میرے لئے نہیں ہے ابھی کیا کرنا ہے میں سوچ رہی تھی پھر آل انڈیا ریڈیو کے ایک ایڈ آئی تھی پروڈیوسر کے لئے ایسے ہی میں نے کہاں پلائے کرے تو پھر وہاں مجھے سیلیکشن ہو گیا میرا اور میں نے ریڈیو جوائن کر لیا کیا سن کیا رہا ہوگا نائنٹین سکسٹی بڑا خوبصورت ماحول ہوا کرتا ہوگا بہت خوبصورت ماحول مطلب اس وقت ایک ہی سورس تھا سنگیت سننے کے لئے ریڈیو ایک ہی سورس تھا مطلب باہر پروگرام بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے کمرشل ریکارڈز بھی زیادہ نہیں تھے مطلب لوگ ریڈیو کو ہی سنتے تھے پرباہ چیز یہ بتائیے کہ ریڈیو سے تو آپ جڑیں لیکن اگر ہم آپ کے پہلے بڑے پبلک پرفارمنس کی بات کریں تو وہ کون سا تھا کہاں ہوا تھا کون کون لوگ اس میں شامل تھے اس وقت مہاراشترا میں گانیش فیسٹیول ٹین ڈیز ایسے بہت موٹا ہوتا تھا تو اس میں سارے موٹے موٹے کلا کر آتے تھے گانے کے لئے اور میرے جیسے upcoming artist وہ بھی جاتے رہے تو میرا پہلا پرفارمنس بہا ہوا ہے اور لائٹ میوزک سے بھی آپ کا جڑاو رہا غزل گائی کی وغیرہ بھی ہاں مجھے مطلب سنگیت کا ہر پرکار مجھے اچھا لگتا تھا مطلب جب ریڈیو میں کام کرتی تھی میں تو ویسٹن میوزک سنتی تھی کناٹک میوزک سنتی تھی مطلب جو بھی سننے کو ملتا تھا میں اس کو ضرور سنتی تھی including فیل میوزک پروہ جی اگر دیکھا جائے تو کرانہ گھرانے کی گائی کی رہی آپ کی آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے رہیں لیکن آپ کا انداز جو تھا وہ بالکل الگ تھا اپنی اس جسے کہتے ہیں نا identity کو ایک بالکل الگ انداز کو آپ کیسے قائم رکھ پائیں ریڈیو میں جانے کے بعد وہاں امیر خان صاحب کا میں نے بہت کچھ سنا ان کی گائی کی سننے کے بعد میرے ویچار میں بہت بدلہ آیا ہے تو اس کا اثر بہت ہوا میرے اوپر اور وہ ایک ہے اور جیسے میں نے کہا میں نے جس کو بھی سنا ہے بڑے گھلا مالک خان صاحب کا جیسے میں نے کہا میری آج کی جو تھومری ہے اس ان کا اثر بہت ہے نورجان کا ہے بیگا مختر کا ہے تھومری کی ایک کوئی رنگ ہمارے لئے سنا پائیں گی تھوڑا سا رنگ ڈار گیو مو پے ساوری آ رنگ ڈار گیو مو پے ساوری آ پروبہ جی آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کے لئے آئے دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آپ کے لئے آئے ہیں آئے دیکھتے ہیں مہا سرسوٹی آپ کو اچھے آروجیا سنگیت اور کنٹ سے کرے یہ میری اونسے پرارتھنا پربہتائی سبھی درشتی سے میرے لئے ایک بہت ہی اونچے ستر پر ہے لیکن ایک کلاکار کی حیثیت سے ہم دونوں میں ایک اندرونی رشتہ ہے جو کی میرے لئے بہت ہی قیمتی پریشوز ہے پربہتائی کا گانا جس میں بہت ساری بدھیمتہ کلپکتہ تو ہے ہی مگر ان کے پرفارمنس میں there is some passion جو گانا ہے یہاں سے آتا ہے بہت expressive ہے اس میں بہت ہی بھاو ویبھورتہ ہے جو کی ایک نرتکی کے ناتے میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے میں اپنا سو بھاگیا مانتی ہوں کہ ان کے ساتھ سہیوک کا مجھے موکہ ملا اور ان کے لئے لمبی گایان کے ساتھ آیو راہ روگیا ان کے لئے میں کامانا کرتی ہوں کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے پربہتائی یہ جب میرے پاس آئی تھی کہ مجھے ایک پروگرام کرنا ہے اور اس میں ایک ہندی کمپوزیشن استعمال کرنا ہے تو اس فقط ہم دونوں بیٹھے تھے اور بعد میں تو تین تین گھنڈے کا کارے کرم کرتی میرے کمپوزیشنز کے اوپر بہت اچھا رہا میں دیکھتی ہوں کہ میری کمپوزیشنز تھرہو باڑی ای کن سی دیم کیا بات بہت پرسندہ ہوتی ہوگی اس وقت بہت بہت لیکن ایک بات ہمیں بھی پتا چلی کہ لوگ آپ کو پیار سے پربہتائی بھی گہتے بلکل باتچیت کا سلسلہ ہمام سے جاری رکھیں گے پربہ جی لے رہے ہیں میں ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھ رہی ہے شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سوا گئے تھے ہمارے ساتھ ہے آج گائیگی کی دنیا کا ایک بہت حسین ستارہ ڈاکٹر پربہ اتری پربہ جی کرانہ گھرانی کے خاصیت کے بارے میں بات کریں اس میں مطلب سمر پڑھ ہے اس میں گم بھیرتا ہے ماثوریہ ہے کلا پہلی آتی ہے شاسترواد میں آتا ہے اگر شاستر کلا کے اوپر حاوی ہو گیا تو وہ شروتہ کیسے سنے گا جو ابھی آپ بھکتی کی بات کر رہی تھیں تو اگر ایک بھکتی کا رنگ ہم لوگوں کے لئے بھی آپ پیش کر دیں تو شام سندر ندکو موسیقی 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 اے سوڈی شاما شاما پرباہدی آپ نے پی ایج ڈی بھی کیا اور سرگم کو اپنا وشائے چنا کیا خاصیت رہی جو آپ نے اسی کو اپنا وشائے بنایا پی ایج ڈی کا جیسے میں نے کہا امیر خان صاحب کا بہت اثر تھا میرے اوپر فرس ٹائم جب میں نے سنا تو سرگم مجھے بہت اچھی لگی اور بامبے میں آنے کے بعد میں نے کناٹک میوزک دے سیکشن میرے پاس تھا تو وہاں کناٹک میوزک کی بھی جو سرگم شہلی ہے وہ بھی مجھے بہت اچھی لگی جیسے اللہ ہے ہماری یہاں تان ہے فریزز فیٹ وورس جیسے بندش کے بول ہم فریزز میں ڈالتے وہ بھی ہے تو میں نے کہا سرگم کیوں نہیں سرگم تو ایک سانگیتک سامگری ہے سرگم سے خالی سانگیتک ارثہ سامنے آتا ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں کریں گیا اور پھر باہر جو اتنا اچھا لوگ گاتے ہیں انکلوڈ کرتے ہیں اور اس کا ریاکشن دیکھتے ہیں لوگ ان کے ساتھ شوتوں کے ساتھ تو اس کو ضرور کرنا چاہیے اس سے ایک سمردت آتی ہے آپ کے کچھ اور اپنے ہیں پربا جی جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آپ سے سچ پوچھئے تو سب سے پہلے جو پریشہ ہوا تھا وہ آپ کی آواز سے ہوا تھا یہ بہتر کے قریب کی بات ہے آپ کا پہلا پہلا ریکارڈ آیا تھا مارو بیہاگ اور کلاوتی والا اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اکیلی نہیں آپ نے ہزاروں لاکھوں سنگیت پریمیوں کو اپنی آواز سے دھراشائی کر دیا تھا جتنے پھل آتے ہیں پیڑ اتنا ہی جھک جاتا ہے سچ مچ میں آپ کو دیکھ کر کے کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے آپ پہلی کلاکار ہیں اپنے پریوار میں اس دشا میں جانے والی اور اس دشا میں آپ کا ہاتھ تک پہنچ گئی ہیں کہ ایک نیا راستہ بنا دیا ہے اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل فن یہ وہ نہیں ہے جن کو زمانہ بنا گیا اداب نمشکار پربا جی بچپن سے آپ کا فین ہوں اور آپ پہ گانا بہت پسند ہے مجھے گانے کو بڑی خوبصورتی اور بہت مٹھاس آپ نے بخشی ہے آپ نے بہت پیار دیا ہے مجھے پونہ بھی آکے آپ کے گروہ کل میں گایا ہوں میں دل میں بھی آپ سے ملاقات رہی ہے تو اللہ آپ کو سہت اندرستی دے اسی طرح قائم رکھیں آپ سنگیت کی اور بھارتی سنگیت کلا کی اسی طرح سیوا کرتے رہیں میری شب کامنا ہے میری نیک خواہی اشاعت میری ایک چھوٹے آپ سے تو بہت چھوٹا عمر میں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے ایک تو لوگ گانا پسند کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں اور کیا چاہیے مجھے ایس این ڈی ٹی محلو شدیالے سے بھی جوڑی ہیں آپ نے پڑھایا بھی تو وہاں پر جب آپ پڑھا رہی تھی تو یواؤں میں کس طرح کا رجحان آپ کو دکھا خاص طور پر اگر ہم شاستے سنگیت کی بات کرتے ہیں ایک تو ریڈیو چھوڑ کے میں نے ایس این ڈی ٹی جوائن کیا اس لئے کی ایکاڈیمک انٹریس مجھے بہت ہے مجھے سنگیت کھالی سنگیت کو پیش کرنا یہ نہیں ہے سنگیت کا مطلب اوپن آئیز ہم کیا کام کر رہے ہیں وہ ایک تو خود جاننا اور دوسروں کو سمجھانا وہاں کا پہلے جا کے میں نے وہاں کا جو سلیب سے پورا چینج کر دیا تو مطلب رائٹ فرم فوک میزک ٹو کلاسیکل جتنے بھی سارے سنگیت پرکارے ویسٹرن میوزک کناٹک میوزک انکلوڑنگ ورل میوزک یہ سارا میں نے ابھیاس مطلب سرفیس لیول پر میں نے رکھا تھا اسے ایک ایکسپوجر اچھا ملتا ہے وہاں کھڑے ہیں ہمارا سنگیت کہاں ہے اور باہر کے لوگ ہم کو کیسا دیکھتے ہیں ان سے ہمیں کیا لینا ہے یہ سب ہماری سٹوڈنٹ جانتی ہیں پھر مطلب they can be confident باہر جانے کے بعد نہیں تو لوگ بلتے بھارت یہ سنگیت کیا ہے کھڑی رونا ہے آہ کرتے بیٹھتے ہیں آپ لوگ تو مطلب یہ ان میں سمجھ آنے سے پھر ہی confidence بڑھتا ہے اور میں جب باہر جاتی تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کچھ تو مجھے معلوم ہے آپ نے کتابیں بھی تو لکھی اور سورمائی کو بخوادہ پرسکار بھی ملا تو جب آپ لکھ رہی تھیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا تھا جو آپ نے اپنی اس کتاب میں سمجھ لیا جی ہم جب بات کرتے ہیں تو مطلب we are not careful کی کونسا شبد کہاں کیسے یوز کریں when you say to write تو ہر شب تو آپ بھرک کے ڈالتے ہیں اور مجھے یہ لگا تھا کہ جو ہمارا شوتہ ہے سامان شوتہ ہے جانکاری نہیں اس سے تک میں پہنچ سکوں تو اس لئے میں نے اور جو میری اپنے ویچار تھے الگ تھے الگ جو پرمپرا سے ہٹکے تھوڑے تھے پرمپرا توڑنا نہیں چاہتی لیکن پرمپرا میں کیا ہوتا ہے جو فاؤنڈیشن وہ رہتا ہے لیکن سمجھ کے ساتھ بہت سارا جڑ بھی جاتا ہے unwanted وہ اس کو ہم کو ہٹانا ہے اور جو پرمپرا ہے مول اس کو ہم کو دیکھنا ہے اور جیسے سمجھ کے ساتھ ہم سب لوگ بدلتے جا رہے ہیں تو کلا کو بھی بدلنا ہے تو یہ ہم بھول جاتے کہ پرمپرا آپ آج کل نہیں رہی سنگت کی ایسے کیسے بول سکتے ہیں آپ خود بھی تو بہت بدلے ہیں اس کے طرف دیکھئے کلا کو بھی بدلنا ہے سمجھ کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے آج کا راک یہ راک کنسپٹ یا تال کنسپٹ آج کیسا ہے اس کو دیکھنا ہے تو یہ سب لوگوں کی سامنے جانا چاہیے my own thoughts کیا ہے اس کے لئے میں نے کتاب لکھی بہت سندھر بات آپ نے جو کہیں اسی بات سے جڑی ہوئی جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اتر ڈکشن پورف پسچم کی بات کریں ہر جگہ کا اپنا ایک سنگیت ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈکشن والے اتر کو نہیں جانتے پورف والے پسچم کو نہیں جانتے ہالگی ہیں ہم سب ایک ہی بھارت کے رہنے والے لوگ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو سنگیت کی جو وراست ہے اتنی سمردھ وراست ہے ان سب کے بیچ میں ایک سمواد ہونا بہت ضروری ہے ڈائلاغ ہلاکہ ہندوستانی اور کناتک سنگیت کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایک ہی ہے فاؤنڈیشن ایک ہی ہے کھالی یہ کنسپ کے طرف دیکھنے کا نظری آلگ ہے جو میوزیکل مٹیل ہے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں ایک سپیس کیسے کرتے ہیں پریزنڈ کیسے کرتے ہیں یہ کھالی الگ ہے باقی ایک ہی میوزیک ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کو کبھی ایک منچ پر لانا چاہیے ہم سب بہت دور دور ہیں نہیں وہ آج کل ہو رہا ہے مطلب جگل بندی کے پروگرام ہو رہے ہیں کافی ساؤتھ اور نورتھ کے اور سیمینارز ہو رہے ہیں تو جو دوریاں ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے آپ کو لگتا ہے اس طرح کہ اگر سیمینارز ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت اچھا ڈائلوگ ستھاپت کریں گے بہت اچھا بات ہے تو پربا جی چلتے چلتے آپ سے ہمیں گیت ضرور سننا چاہیں گے فلمی گیت جو آپ نے کبھی گل گنایا ہو جس میں شاستری اتا کا پوٹھ رہا ہو اور جو آپ کو بہت پسند رہا ہو جوا ہے محبت ہسی ہے زمانہ جوا ہے محبت جوا ہے محبت ہسی ہے زمانہ جوا ہے محبت ہسی ہے زمانہ مہبت ہسی ہے زمانہ محبت ہسی ہے تو چلتے وہ تو کیا کہ ہے زمانہ گٹ جو اس دyon میں بہت بہت شکریہ آج آپ شخصیت میں آئیں تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایک اور بہت حسین سے تارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جلد ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا